بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں بہت مزے گی بات کی ترائے ضرور کریئے گا ہم آئیے اس کے انگریڈینس بتاتے ہیں سیلا چھاول لیا ہم نے آدھا کلو اس کو دو دھائی گھنٹے پہلے بھگو دے پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں گولڈ لیا ہم نے آدھا کلو اس طرح کوٹ لے موٹا ہوتا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کوٹ لے اس کو شاپر میں ڈال کے یہ آم دستے میں کوٹ لے 50 گرام ہم نے کوکونٹ لیا ہے کوپرا اس کو باری کس طرح سلائس اس میں کاٹ لے سابت کوپرا ہوتا ہے نا وہ لے لے اور اس کو اس طرح سے کاٹ لے چھوڑی سے ہم نے اس میں کشمش لیا ہے 50 گرام سات آرڈ ہم نے کھاری لائچی لیا ہے سات آرڈ ہم نے لاؤنگیں لیا ہے دودھ ہاف کپ گھی آدھا کپ چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پانی ہم نے اُبالنے رکھ دیا ہے ہم نے اس میں لاؤنگ اور ہری لائچی ڈال دیں گے پہلے جب چامل ہم پانی بوائل کرنے رکھیں گے اسی وقت ہم نے اس میں ہری لائچی اور لاؤنگ ڈال دینا ہے چاکہ یہ تھوڑ سے پک جائے پھر جیسے بوائل آئے ہم نے اس کے اندر چامل ڈال دیں گے چامل میں اس میں پانی میں بوائل آگیا چامل ڈال دیں چامل ڈال دیں اس کو ایک کنی رہ دیں گے ساڑن کر لیں گے ایک کنی رہ دیں گے چامل ہو گئی ایک کنی رہ گئی اس طرح تک ہے چامل اس کو چھان لیں ہم نے اسے چھان لیا ہم نے اس نے اس میں 2 ڈیو سپور لے لیا بارکہ ہم بادمیل گیر ڈالیں گے اور یہ ہم نے گروڑ ڈال دیا اس میں جب یہ گرام ہو جا لکھا سا پھرمس میں گروڑ بھی ڈال دیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ہاف کپ ہاف کپ پانی ڈال دیں گے اس کو ہمیں موٹا موٹا توٹ لیا تھا گروڑے جوڑا تو ملٹ رائے جائے گا پھر ہم اس میں چامل ڈالیں گے تھوڑا تو اس کے اندر رہ گیا ہے تھوڑا 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 سا زیادہ ہوگی ہے تھوڑا رہ گیا ہم اس میں چامل ڈال دیں گے ہم اس کو ٹکس کر لیں گے اور تھوڑا دیر پٹنے دیں گے اس کا پانی پوشک ہو جائے گا پھر ہم اس میں دور ڈالیں گے ہاف کپ سے ایک کپ ڈال سکتے ہیں ہاف کپ سے ایک کپ ڈال سکتے ہیں اچھی طرح مکس کرنا ہے ہم اس کو ڈھگ دیں گے دو دی منٹ چولہ دیز رکھیں گے پھر اس کے بعد سلو کر دیں گے پانی پوشک ہو گیا پانی پوشک ہو گیا پانی اب ہم اس میں دور ڈال دینا ہے کپرہ ڈال دینا ہے کشمش بھی ساتھی ڈال دینا ہے اور اس کو مکس کر کے دم پہ رکھیں ہر کے گلاب یہ بھی ڈال دیں آپ ہر کے گلاب روز وارٹر یہ بھی ڈال دیں 1 tablespoon بھر کے اس کو مکس کر کے اس کو توا نیچے رکھیں پانچ منٹ سے دب پہ رکھنا ہے زیادہ ٹائم نہیں رکھنا سے پھر یہ ریڈ ہو جائیں گے ہاں اس کو مکس کر کے دب پہ رکھیں گے پانچ منٹ پھر یہ ریڈ ہو جائیں گے پانچ منٹ پھر اس میں گھیر ڈالیں گے چونہ چونہ دم ہو گا ہے آپ کو دیکھیں کیسے کھلے کیلے چاخل ہو رہا ہے چونہ چونہ دیکھیں گے چولہ بند کر کے ہمیں اس سے گھیر ڈالیں گے چولہ بند کر دیا ہم اس میں گھیر ڈالیں گے ہم نے اس میں گھیر ڈال دیا ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے پانچ منٹ پھر پانچ منٹ پھر ہم اس کو ڈش آٹ کریں گے چونہ نہیں جانا چونہ بند ہے ہم نے اس میں گھیر ڈال کے پانچ منٹ چھوڑ دیا تھا پھر ہم نے اس کو مکس کر کے ہم نے ڈش آٹ کر لیا ہے ہم نے اس کے اپر خوئے سے اور نفتی دانے سے اس کو ڈیکرویٹ کر دیا ہے آپ آپ کے پاس خوئے ہے تو ڈال دیں تہی تو نہیں یہ ضروری نہیں ہے نکتی دانے اور یہ خویا میں اپشن ڈکھا یہ ضروری نہیں ہے ہے تو ڈالنے لئے تو کوئی ضروری نہیں ہے لیکن بہت مزے گی لگتے ہیں اس میں خویا نکتی ڈالیں ڈال کے دیکھیں بہت مزے کا لگتا ہے اس کو دودھ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں آپ کو میری ڈش پسانا ہے لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے کمیٹس دیجئے گا زندگی نہیں تو تو پھر کل نئی ڈش کے ساتھ حاضر ہوگی اسے کے ساتھ لیتے ہیں اجادت اللہ پیس